موسیقی کرونا میں ہوئے نقصان کا ہر فرس کلاس کرکیٹر کو محافجہ بھی ملے گا جہاں میٹنگ گروار کو احمد آباد کے موٹر آئیس ٹیڈیم میں ہوئی تھی اس میں فیصلہ لیا گیا کہ بی سی سی آئی اتھیاکچو سولوف گاؤنگلی کو آئی سی سی بورڈ میں ڈائریکٹر بنے رہیں گے ساتھ ہی دوستو راجیو شکلہ کو بی سی سی آئی کا آفشارک طور پر اپیادھکش بھی نیوک کیا گیا ہے دوستو پورو کرکیٹر چیتن سرما بی سی سی آئی کے سینئر نیشنل سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن بنائے گئے ہیں وہیں بھارت اور ممبئی کے پورو تیج گینباز ابھائکوڑ بلہ اور دیواشیش مہنتی کو بھی چین سمیتی کا صدث سے بنایا گیا نئی چین سمیتی انگلین کے خلاف اگلے سال فروری میں ہونے والی گھڑیلو سیریز کے لیے ٹیم چونے گی دوستو اس میٹنگ میں لیے گئے دس فیصلے ہم آپ کو سناتے ہیں پہلا فیصلہ ہے بی سی سی آئی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے کلیڈیفیکیشن کے بعد دو ہزار اٹھائیس اولمپک میں کرکٹ کو سامل کرنے کے آئی سی سی کے فیصلے کا سمرتن کرے گا دوسرا فیصلہ ہے دوستو بی سی سی آئی ادھیاک سوارو گاؤں گلی آئی سی سی بورڈ میں ڈائریکٹر بنے رہیں گے ان کی گیر موجودگی میں سیکریٹری جیسا یہ جمعیداری سنبھالیں گے تیسرا فیصلہ کی یور چلتے ہیں شاہ آئی سی سی کے بھارت ریپریزنٹیٹیو بھی ہوں گے وہ آئی سی سی کے چیف ایگزیکیوٹیو میٹنگ میں بورڈ کا پرتی ندھیتو بھی کریں گے چوتھے فیصلے کی یور چلتے ہیں جنوری میں سید مستاق علی ٹی ٹوین ٹی چیمپینشپ کے بعد سوی گھرے لو ٹورنمنٹس کرائے جائیں گے پانچمہ فیصلہ یہ ہے بہت ہی امہت پون فیصلہ راجیو شکلہ کو اب چارک طور پر بورڈ کا اپاد یکش نیوک کیا گیا مہیم چودری کے بعد یہ بد خالی تھا چھتا فیصلہ یہ لیا گیا کہ بی سی سی آئی سیکریٹری جائے شاہ اور کوساد یکش عرون دھومل کے اندر سرکار سے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس اور دو ہزار تئیس ونڈے ورلڈ کپ کو لے کر ٹیکس میں چھوٹ دینے کی بات کریں گے دونوں ہی ورلڈ کپ بھارت کی میجوانی میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیکس میں چھوٹ ملنے سے بی سی سی آئی کو قریب نو سو چار کروڑ روپے کا نقصان ہوگا دوستو ساتھوہ خبر یہ ہے کہ سوتروں کے مطابق بی سی سی آئی نے کرکیٹرز کا انسورنس کور بڑھا کر پانچ سے تس لاک روپے کر دیا ہے آٹھوے خبر کی اور بڑھتے ہیں ساتھ ہی بورڈ نے امپائرز میچ ریفری اور سکوررز کی ریٹائرمنٹ عمر کو بڑھا کر پچپن سے ساتھ کر دیا گیا ہے دوستو نووی خبر یہ ہے کہ آئی پیل کے چودہویں سیزن کے ساتھ ہی جونئر اور سینئر لیول پر محلہ اور پروشہ کے ٹورنمنٹ بھی بھارت میں ہی کرائے جائیں گے ساتھ ہی ایج ریلیٹیڈ ٹورنمنٹ جیسے کہ انڈر ٹوینٹی ٹورنمنٹ بھی کرائے جائیں گے دسویں خبر یہ ہے دوستو کہ میٹنگ میں اگلے سال محلاؤں کے ٹیسٹ ٹرکیٹ پر بھی بات چیت ہوئی حالانکہ اس پر بی سی سی آئی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے تو دوستو خبر کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آئی پیل اور ٹرکیٹ سے جوری ہر خبر کے لیے آپ ہمارے ساتھ جورے رہے ہیں